نمازکار دیس کے بات میں حاضر ہیں پہلے بات محلاؤں کی ایک چوکانے والا آکڑا سامنے آیا ہے جس کے تحت تیرہ لاکھ محلائیں اور لڑکیاں پچھلے تین سالوں میں لا پتہ ہو گئی ہیں ہمارے دیش میں یہ آکڑے انسی آر بی کے ہیں سال دوہزار انیس سے دوہزار اکس تک کے سب سے زیادہ مدھپردیش سے قریب دو لاکھ یوبتیاں گائب ہوئیں یہ آکڑے گرہونترالے کی طرف سے راجصبہ میں سب کے سمکش رکھے بھی گئے ہیں کہا گیا ہے کہ محلہ سرکشہ کے لیے کئی سخت قانون بنایا گئے ہیں لیکن باوجود اس کے یہ آکڑے سوال کھڑے کرتے ہیں حالانکہ ان میں سے کئی بڑی تعداد میں لڑکیاں گھر واپس بھی پہنچی ہیں لیکن بڑا حصہ گائب رہا ہے تو اگر آپ کو آکڑوں کے ذریعے کیا کہتا ہے یہ ڈیٹا جو انسی آر بی کا ہے اور سرکار نے بھی راجصبہ میں رکھا ہے اس کے مطابق تین سالوں میں لاکھوں لاپتہ ہوئی ہیں دس لاکھ ایک سٹھ ہزار سے زیادہ اٹھارہ سال سے عمر کی زیادہ کی ہیں یورتیاں اور دو لاکھ کی کیاون ہزار سے زیادہ اٹھارہ سال سے کم کی ہیں سب سے زیادہ گھٹنا یا معاملے بتا دیں آپ کو مدھے پردیش سے ہیں مدھے پردیش میں ایک لاکھ سٹھ ہزار سے زیادہ محلائیں گائب ہوئیں اور ارتیس ہزار سے زیادہ لڑکیاں گائب ہوئیں مدھے پردیش کے بعد پچھے منگال آتا ہے یہاں پر بھی ڈیڑھ لاکھ مہلائے گائب ہوئی اور چھتیس ہزار سے زیادہ لڑکیاں گائب ہوئی مہاراشت میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار مہلائے گائب ہوئی اور تیرہ ہزار سے زیادہ لڑکیاں گائب ہوئی پھر اڑیسا کا معاملہ سامنے آتا ہے چھتیس گڑھ میں بھی ایسا ہوا یونین ٹیریٹریز کی بات کریں تو دلی جو ہمارے دیش کی راجدھانی ہے مہا پر ایک سٹھ ہزار سے زیادہ مہلائے گائب ہوئی اور بائیس ہزار سے زیادہ لڑکیاں گائب ہوئی جمہو کشمیر میں بھی اگر آپ دیکھیں جمہو کشمیر میں بھی آٹھ ہزار سے زیادہ مہلائے گائب ہوئی اور قریب ایک ہزار سے زیادہ لڑکیاں گائب ہوئی ہیں اور سنسد میں یہ جانکاری آہ سامنے رکھی گئی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لالتہ کمارا منگلم پور ادھیاکش راشر محلہ آئیوک ہمارے ساتھ موجود ہے لالتہ جی آپ خود یہ آنکھریں دیکھ کر حیران اور پریشان ہوں گی بڑی تعداد میں لڑکیاں واپس بھی آئی ہیں ان آنکھروں میں بہت بڑی تعداد ہے جو واپس آئی ہیں لیکن جو واپس نہیں آئی جو انڈر ایج ہیں ان میں بریڈ لائٹ ایریا میں یا گمنامی میں رہ رہی ہوں گی چنتہ کی بات ہے چنتہ کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اس کے پیچھے جو یہ جو گھٹنا ہے گھٹنا ہے نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ جو کانٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے ہم کہاں ٹھیک سے جانتے ہیں زیادہ تر لوگ ہم بول دیں گے پتہ ستا ہے یہ تو جانی پہچانی بات ہے کہ پیٹریہ کی ابھی تک ہمارے دیش میں ایسے چھائی ہوئی ہے کہ یہ ایک مطلب کالا چادر جیسے میں پویٹک ہونے کی کوشش مت کرنے ہی کر رہی ہوں بٹ سچ تو یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ لڑکیاں کیسے گائب ہوئی کیوں گائب ہوئی واپس کیوں نہیں آ پائیں اب جتنے آ پائیں وہ تو ایک مطلب لسٹن ٹوئنٹی پسنٹ ہے جو بہت کم ہے لڑکیاں کیوں آج سے گائب ہو رہی ہیں ہم آج دو ساوزار تیس میں ہیں ہم ہرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں اور شرم بہت ہی بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے دیش میں لڑکیاں اور مہیلائیں بہت ریگیلرلی گائب ہو رہے گی تو مطلب ہم سب کو بیٹھ کے اس کی صرف چنتہ نہیں اس کے بہت ڈیپلی ہمیں ایکشن لینی پڑے گی چاہے وہ پولیس کے نمبرز کو زیادہ بڑھائے چاہے وہ میں مانتی ہوں کہ کافی سارے پروگرامز بہت سالوں سے بہت برسوں سے مہیلاؤں کی امپاورمنٹ کے لیے امپاورمنٹ کیا جا رہا ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں بیٹھ کے مطلب یہ تیہ کرنے کے لیے یا بسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ ریسرچ کرنی چاہیے کی کیوں گائب ہو رہی ہے پن پوائنٹ کرنا پڑے گا ہر سیٹ میں ہر شیطر میں بلکل آپ جیسے جو لڑکیاں گائب ہیں یہ آنکھڑا سامنے رکھنے بہت ضروری تھے کیونکہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے شدہ کا بھی معاملہ جیسے بعد میں سامنے آئے کانون بھی بنا دیا گیا گریہ منترالے کی طرف سے سنسط میں کہا گیا راجہ سبھام ہے کہ یہ سخت کانون ہے ہم سب کچھ کریں بارہ سال سے کمر عمر کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو اس کے لئے کانون ہے کہ اس پر پھانس ہی کے سزاؤ لیکن اس کا مطلب وہ کافی نہیں ہے بلکل میں آپ سے سہمت ہو کافی کام ہو رہا ہے کافی کام ہوا بھی ہے but یہ it's not enough مطلب کافی can be used in two different ways کافی کیا ہے but کافی اور کرنا بھی باقی ہے یہ ہم سب کو ماننا پڑے گا اور میں یہ بینا politics کا کہنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ اگر states بھی لے کے دیکھیں تو کچھ میں بھاجپا ہے کچھ ممتا ہے کچھ دلی کے جیوال ہے تو یہ politics کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے سماج میں مہیلاؤں کی اور لڑکیوں کی ہمیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی نہیں ہے یہ جو mindset ہمارے ہیں اس کو بدلنا ہی پڑے گا اب اس کو کیسے بدلے اور ایک اور ایک ہر بات میں کہنا چاہتی ہوں یہ مطلب ہر state میں الگ الگ اور politics کے یہ میں نہیں ادھار پہ نہیں کیا جا سکتا ہے ہم سب کو ایج جوٹھ ہو کے agree کر کے ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا تب ہی یہ ایک دو سال میں تو نہیں ہوگا کم سے کم ایک ڈیکیڈ میں مطلب دس سال میں یا بیس سال میں کم سے کم میرے جیسے لوگوں کے جو لڑکیاں جو کام کریا آپس جا رہی ہے سکول جا رہی ہے بگرہ بگرہ آپ کے بھی بچے شاید تو ان کو یہ اس ڈر سے باہر جانے سے ایسے در نہیں رہنا چاہیے کہ میں کیا غائب ہو جاؤں گی ایک اس پہ یہ بھی مددہ ہے کہ جو مسنگ کی کمپلینٹ اس کو سیریسلی نہیں کیا جاتا میں بات کر رہی تھی آج شدہ کا معاملہ بھی آج آپ کو بتا دوں کوٹ میں چل رہا ہے تو وکیل سے بات کر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے تیئی سپٹمبر کو کمپلینٹ ہوتی ہے پہلی اور نومبر میں جا کر مرڈر کا پتہ لگتا ہے تو جو مسنگ کو ہمارے یہاں مہترپون یا سمویدن شیل نہیں مانا جاتا جب تک مرڈر نہ ہو جائے جب تک مرڈر یا ریپ یا کوئی گریویس کرائم جو کہتے نہیں ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں آپ مرڈر مرڈر سکتے ہیں آپ کہیں بھی دیش میں مہلائے کہیں گی کہ ہم جائیں گے لوکل پولیس ٹیشن میں تو کیا کہتے گھر ماملہ ہے سلجھ جان گھر میں مرڈر پور کی بات ہی آپ کہیں گی چار مائی کو ماملہ سامنے آتا ہے اٹھارہ مائی کو پھر اور جون میں ویڈیو آتا ہے اور مہلہ ایک طرح سے تاغیت ہو بلکل اس وائلنس میں جو مطلب ویمن ہر ان ستمال کرے ہم اپنی سپرمیسی یا ہمارا بڑپن یا ہمارا شکتی دکھانے کے لیے یہ تو مینڈسٹ ہے نا کی ہم کیوں مہلہ کو ہی تاغیت کرے چاہے وہ منیپور ہو تملا ہو راجستان ہو مدی پدیش ہو کشمیر ہو ڈلی ہو بمبے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو چھیرا جاتا ہے اوپن لی بہت شرمناک بات ہے ایز ارول انڈیا شوڑ شوڑ اشیم کی آج تک ہم اپنی مہیلاؤں کو اور اپنی لڑکیوں کو سرکشت نہیں رکھ پابلک سپیس میں بلکل اور سرکاروں کو اس ارول دھیان دینا چاہیے آپ ہمارے ساتھ جڑی اس کے لیے دھنیواد لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے یہ آنکھرے ایسے ہیں ہماری کس طرح سے لڑکیا اور مہیلائیں کو ہوئی یون اتپیرن کی گھٹنا سے جڑی ایف آئی آر کو لے کر سپریم کورٹ پہ پہنچی ہوئی ہیں مڑی پور سرکار اور کندر کے خلاف دی گئی آچکہ میں سپریم کورٹ سے دخل دینے کی مانگ کی گئی ہے سرکار بتائے کہ اس نے اب تک کیا کیا ہے سپریم کورٹ نے کندر اور راج سرکار سے 6000 ایف آئی آر کا بریک اپ ماغ ہے ہمارا وچار ہے سمیدھانک پرکریہ میں لوگوں کا وشواس بہال کرے اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہمارے سیوگی آشیش بھارکو مانیپور میں چل رہی انسا کے دوران مہیلاؤں آکے ساتھ گینگریپ کرنے میں سپریم کورٹ نے سکتی دکھائی ہے اور کندر اور مانیپور سرکار سے بڑے سوال بھی پوچھے ہیں ساتھ ہی کہا ہے کہ مانگلوار دو بجے تک وہ بتائے کہ 6000 جو ایف آئی آر دج کی گئی ان میں سے کتنے ایف آئی آر جو محلاؤں کے پرطی کے لیے کیا کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ 164 کے جو بیان مجیسٹیٹ کے سامنے ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے سکتی دکھائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ گھٹنا چار مائی کو ہوئی تھی تو زیرو ایف آئی آر اٹھار مائی کو درد کی گئی اور پھر گرفتار یا سپریم کورٹ نے یہ بھی سنکیت دیا ہے کہ وہ مہی ججو کی کمیٹی بھی بنا سکتی ہے جو آگے ماملے کی جاج کریں آگے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر میکنیزم بن سکتا ہے تو یہاں پر سپریم اس جانکاری کے لیے بہت بہت دھنے بات اور مڑی پر کس نیم کے تحت چرچہ ہو اسے لے کر سن صد میں آج بھی گتیرود برقرار رہا راج سب میں نیتا صدر نیکائے کی سرکان نیم 176 کے تحت چرچہ کے لیے تیار لیکن کانگریس کے ادھیاکش نے اس پر اعتراض جتا آیا زبردست ہنگامی کی وجہ سے دونوں صدن اب دو بجے تک کے پہلے ستھگت ہوئے اب کل تک کے لیے ستھگت ہو گئے ایک طرف فردھان منتری کے بیان کی مانگ کی جاری ہے دوسری طرف چرچہ کے لیے سرکار تیار دکھ رہی ہے اور اس بیچ منپور میں پچھلے کافی سمجھ سے جاری ہنسہ اور تناف کے ماحول کے چلتے بہت سے لوگ منپور چھوڑ کر دلی بھی آ رہے ہیں اور بچوں کو سکول میں داخلے دلوا رہے ہیں ایسے بچوں کے لیے دلی سرکار نے نردیش دیئے دیکھئے خاص رکھ دکشنی دلی کے منیر کا گاؤں میں دلی سرکار کا سکول منپور کی ہنسہ اور تناف کا اثر محسوس کر رہا ہے اکیلے اس سکول میں اب تک 21 ایسے بچے داخل لے چکے ہیں جن کو منپور کے موجودہ حالات کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر دلی آنا پڑا لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ دلی کے سکول نیونتم دستاویز کے آدھار پر ہی انہیں داخلہ دے رہے ہیں جینی اپنے بیٹے کے ساتھ منپور کے چورا چاند پور کے نہیں لا پائی لیکن سکول نے کیول آدھار کارڈ پر بیٹے کو داخلہ دے دیا دوکومنٹس بغیرہ تو ہم لے کے بھی نہیں آئی ہمارا پاس نہیں ہے تو ہمارا کچھ لوگ مدھر کی وجہ سے سکول پر یہاں پر ایڈمیشن ہو آچھا مطلب دوکومنٹس نہیں تھے پھر بھی سکول نے ایڈمیشن کر لیا آدھر کار تو ہے بھے دیکھ آئی وہی سے آدھر کار پر بچے ایڈمیشن ہو گیا جینی کا بیٹا چھٹی میں پڑتا ہے فیل حال یہاں آ کر خوش ہے یہ سر ویدیش کل بھی بہت اچھا ہے اچھا فرینس بہت زیادہ ہے آکھر تیچر بھی اچھے تو اپنے فرینس آپ کے وہاں زیادہ تھے یا یہاں زیادہ ہو گئے یہاں زیادہ فرینس بن گئے آپ کے وہاں اتنے فرینس نہیں تھے وہاں پانچ چھے یا پہ بی اچھا اتنے فرینس بنا لیا آپ نے دیم سینگ موئی پچھلے آٹ دس سال دلی میں رہ رہی ہیں چورا چاند پور میں رہنے والے ان کے بھائی نے وہاں حالات خراب ہونے پر اپنے بیٹے تھینگ سوانگ ڈنگ کو دلی پڑھنے بھیجا ہے دلی سرکار نے سبھی سکولوں کو آدیش دیا ہے کہ ہنسا پیڑیت منیپور سے آرہے چھاتروں کو داخلہ دیتے وقت کاغذاتوں کو لے کر بہت نرمی برتے اور چھاتروں کی مدد کریں کیونکہ منیپور کی جو سٹوڈنٹس ہیں کافی جلدی بازی میں اپنے گھروں سے نکل کر آگئے ہیں تو کئی ایسے بچے ہیں جن کے پاس پراپر ڈاکیمنٹ نہیں ہیں جیسے کسی کے پاس چانسر سرٹیفیکیٹ نہیں ہیں یا مارک شیٹ نہیں ہیں تو ہم بینا بھی آدھار کارڈ کے بیس پر ان کے ایدمیشن کو پروسیس کریں اور جتنی جلدی ہو سکے ان کو سکول لے کر دلی میں مانیپور کے ایسے 138 چھاتروں کو ابھی تک داخلہ دیا جا چکا ہے جب کی 290 چھاتروں کے داخلے کی پرکریا چل رہی ہے لکھت میں کچھ بھی آدیش ہوں لیکن دلی سرکار نے دلی کے سبھی سکول وں خد بخد ہو ہی جائے گی اور ہو بھی رہی ہے دلی سے اپنے کیامرہ سیوگی محمد مرسلین کے ساتھ میں شرط شرما ایڈی ٹیو انڈی بات اب حریانہ کی نوم میں انٹرنیٹ سیوہ کو بند کرنا پڑا ہے یہاں پر 13144 لگائی گئی ایک ازار سے زیادہ پولس کے جوانوں کی تیناتی ہوئی ہے اور سپیکر کے ذری لوگوں سے گھروں میں رہنے کی ادائیت دی جا رہی ہے مکیش کیا ستھیتی ہے کیا ہوا ہے ماں پر آروپ یہ ہے کہ تیاترہ پر دوسرے سمدھائے کی لوگوں نے پتراؤ کر دیا اور اس کے بعد دونوں طرف سے ہنسہ ہوئی ہے اور یہ دوپر سے ہنسہ ہوئی ہے وہ اب تک ہنسہ چل لئی ہے کئی جگہوں پر فائرنگ کی کھبنے کھبنے بھی آرہی ہیں اب تک ہنسہ ہوئی ہے اس میں بیس سے زیادہ لوگ ہائل ہوئے ہیں جس میں کچھ پلس کرنی بھی شامل ہیں ہنسہ دیکھتے ہوئے پورے نو ریجن میں جو انٹرنیٹ ہے اس کو بند سپینڈ کر دیا گیا ہے اور بھارہ ایک سوچ چواریس لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر جو ہریانہ فرس کے جوان ہیں اور ارس 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 جوان نو جلے میں تناز کی گئے ہیں لیکن اس سب کے بعد بھی ہنسہ رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور نو کے الگ الگ علاقوں میں ہنسہ جاری ہے خاص طور سے ایک کے پریسر میں فائرنگ جاری ہے کچھ لوگ فائرنگ میں گھائل بھی ہوئے ہیں ایسی جانکاریاں بھی مل رہی ہیں تو کل ملا کر ابھی ہنسہ کا دور جاری ہے اور اس ہنسہ میں قریب ایک درجن گاریوں کو آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بیس لوگ انجرد ہوئے ہیں تو کل ملا کر ابھی ہریانہ پولیس کو ہش کر رہی ہے کہ ہنسہ کو روکا جائے لیکن اب تک جانکاری کے مطابق نوح میں جو ہنسہ دوپر میں شروع ہوئی تھی وہ لگاتار جاری ہے دھنیوا آپ نظر بنا رکھیں حالات بات تتر پردیش کی گیان بیابی سروے کیس میں کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے اس بیچ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھت ناث نے اس مدے پر اپنی رائے دی ہے مکہ منتری نے کہا ہے کہ اگر مسجد بلائے جائے تو اس میں بیواد ہوگا ایک مسجد کے اندر ترشول کا کیا کام یوگی آدھت ناث نے آگے کہا کہ اس ماملے میں مسلم سمودائی کی طرف سے حل نکالنے کا پرستاب آنا چاہیے جسے اعتحاس بھول کو سدھارا جا سکے آپ کو بتا دیں کہ الہاباد کوٹ نے گرووار تک گیان بھاپی پرسار میں اس آئے کے سروے پر روک لگا رکھی ہے اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بیواد ہوگا ہمیں گیان بھاپی بول دینا چاہیے وہ گیان بھاپی ہے اور مانے نیائلے میں گیا مانے نیائلے سویم دیکھ لیں مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھے نا ترشول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا وہاں تو سرکسہ ہے سینٹرل فورسز ہے ان کے متولی ہیں تالا چابی ان کے پاس رہتی ہے ترشول کیسے وہاں بنے ہوئے ان احتیاسک ساکسیوں کے ساتھ نہیں جو وہاں کی دیواریں چلا چلا کے کہتی ہیں اور ان احتیاسک ساکسیوں کو بھی دیکھنے کے آس چکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ احتیاسک گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سمادھان دیکھئے یہ اس کو کہتے ہیں مکہ منتری اس بات کو جانتے ہیں کہ علاباد ہائی کوٹ میں اس آئی سروے کے بارے میں مسلم پکش نے اس کی مخالفت کی ہے وہ آج کل میں ہائی کوٹ ججمنٹ دینے والی ہے اور اس کو دیکھتے انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا کانٹرویشل بیان دیا یہ جوڈیشل اووریچ ہے ان کو پڑھنا چاہیے کہ سوامی ویکر اندانی اوڈیسا کی ایک بہت بڑی مندر کے بارے میں کیا کہا تھا آپ مکہ منتری ہے خانون کو فالو کریے آپ خانون کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے وہ مسلمانوں پر پر دلنا چاہ رہے دباؤ دالنا چاہ رہے جس جگہ پر چار سو سال سے مسجد ہے آپ وہاں پر دبانا چاہتے ہیں ایجن گیمز کریبے ایسے میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اولمپک کاؤنسل ایزیا کا ادھیا کشپاد پر رندیر سنگھ کو برقرار رکھا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اولمپک کاؤنسل او ایزیا کی پریزیڈنشپ بھارت کے پاس برقرار ہے اس سے ہماری سپورٹ اور سپورٹ کو کتنا فائدہ ملے گا ہمارے مجھے اس پہ موقع دیا بتانے کے بارے میں اس کے لیے ایشیا کی ایشیا کے جو اولمپک کاؤنسل ایشیا ہمارے اپنے ہندوستان سے پیٹی وان میں تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ پھر ایز ان میری باری آئی ایز تو بی تا پریزیڈن اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایشیا میں آپ کی اوور آل یہ رہے پریزیڈنشپ رہے تو جتنہ بھی ایشیا میں کھیل ہیں ایشین گیمز میں ہیں ان کو سب کو وی کن ہیلپ ان وی کن آل سو ہیلپ آل ایشنل سپورٹ فیڈریشن جو جو حصہ لیتے ہیں سو اس سے بہت فاضل ہو جاتا ہے کنٹری کو جس کنٹری سے لوگ آتے ہیں جڑتے آکھ ایشین گیمز کی تیاری کیسی چل رہی ہے کہا یہ جارہ تھا جو فوٹبال ٹیم ہے آپ کا اسیسپنٹ کیا ہے اوورال تیاری پر تیاری کے بارے میں ساری ٹیمیں سیلیکٹ ہو گئی ہیں ان کی لسٹیں بھی چلی گئی ہیں اور فیڈریشن نے اپنی طرف سے جن جن کھلاڑیوں کی ایک پرابلم ہمیں ہو رہی تھی ریسلن کی اور ان کی ریسلن کو بکاوز ان کے اپنے پرابلم تو اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے تو ایک ہفتہ ہم لوگ نے اس کو اولیپک آلیویشیا کی طرف سے ایک ہفتہ کے لیے ان کی انٹری ہم نے زیادہ ٹائم دیکھے ان کو کروا دیا اور کرکٹ کی بھی انٹری ہو گئی کرکٹ کے بھی انٹری ہو گئی بچہ فوٹ بول کا جو آپ پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھا رہے ہیں میں آئیم کانفرینٹ اس میں کہ کالیان چوبے جو اپنے فرما پریزیڈن ہے آئیم اینڈیا کپٹن ہے اور پریزیڈن ہے فوٹ بول کے وہ اس کو سالو کر لے گا اگر ہماری طرف سے کوئی پرابلم ہوگی تو سالو کر دیں گے ان کے لیے آپ نے ریسلنگ کا ذکر کیا ہے وہاں اتنا کچھ ہو گیا کیا راہ ہے آپ کی یہ تو ایکٹر بیٹر بیٹر ہے ریسل فیڈرن اور انٹین اولیپک اسوسییشن میں بھی اگر آپ نورٹس کریں تو چودہ میمبر جو اگزیکٹک کمیٹی ہے اس میں بہت سارے زیادہ تر بجورٹی سپورٹس من ہیں اور یہ بڑی اچھی ٹرینڈ ہے پی ٹی و شاپ سپورٹس پرسن ہیں وائس فریزن جو سین لوگ جو سپورٹس میں انوالڈ ہیں اور کئی سارے جیسے جگر نار ہیں اور آپ کے کلیان چوبی تو سی ہو ہیں آج کل اور جو سکھتی ہیں یہ بڑی اچھی ٹرینڈ ہے ہونا بھی چاہیے بکوز وہ اس کھلالی کے بارے میں زیادہ جاتے ہیں کھلالیوں کی ریکوائیمنٹ کے بارے زیادہ جاتے ہیں سب اپنے اپنی فیڈریشن چلا رہے اچھی بار آپ اتنے برسوں سے کھل پرشاسر میں رہے ہمارے کھلالیوں کے حالات کتنے بدلے ہیں کیا اور ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے یہ تو بلکل سی چینج ہے جب ہمارے زمانے میں ہمیں خود اپنی ٹائیں کریدنی پڑتی تھی انڈیا کی بلیسر کے پیسے ہم دیتے تھے جیسے میں شوٹر ہوں بندوق کے کارتوس دیتے تھے سارا کچھ آپ کو فری دے رہی ہو سارا کچھ چل رہا ہے سپوس ون ٹریلنگ کیمپ سب گورن ٹریلنگ جسے زیادہ دنیا میں نہیں ہیں جو اتنی سبزہ اپنے کھلاڑیوں کو دے جو انڈیا دے اور اس کی اس کی کرتا ہوں میں پرائیم نیسٹر کو جنہوں نے ہماری کھلاڑیوں کے نمبر دو بڑی اچھی بات یہ ہے سرکار کی طرف سے ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں جو ہمارے میڈل میڈرز ہیں کھلاڑی ہیں ان کو آنر دنوات ہم سے بات کرنے کے لیے تو رندیر زنگ یہ کہنا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس اب کھلاڑیوں کے لیے ان کو بہت سہولتیں مل رہی ہیں اور ساتھ ہی کھلاڑی ان کو پرشاستن میں آتے رہنا چاہیے اچھا ہے بہرال ایک چھوٹا سب ریکھ لیتے ممبئی جائپور ایکسپریس میں دل دہلا دینے والی واردات ہوئی ہے یاتریوں کی سرکش میں تینات ارپی ایف سپائی چتن کمار نے اپنے ساتھ ہی ایس 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 چار لوگوں کو گولی مار دی چاروں کی موقع پر موت ہو گئی آروپی سپائی چیتن کو پکل لیا گیا ہے شروعات جاج میں آروپی چیتن کو mentally disturb بتایا جا رہا ہے جائپور سے ممبئی آرہی ایکسپریس میں واپی سٹیشن کے بات جو ہوا وہ دل دہلا دینے والا ہے یاتریوں کی سرکشہ میں تینات آرپی سپاہی نے پہلے بوگی نمبر بی پانچ میں پھر پینٹری اور پھر سکس میں کل 12 راؤن فائرنگ کر چار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اپنے سینئر ایسی ٹکار مینہ ان پر فائرنگ کی اور اس کے بار تین اور پیسنجر جو تھے ان پر فائرنگ کی چاروں کی جیت ہو گئی اس کے بار یہ ٹرین میرا روڈ تک جب آئی تب کسی پیسنجر نے چین پول کی سیفتی کے لیے اور گاڑی روک گئی تب انہوں نے بڑی دہیدیتا سے پکڑا یہ جو آپ میرے پیچھے ٹرین دیکھ رہے ہیں یہ ممبئی جائپور ریلویس ٹرین ہے اور یہ جو بی بوگی ہے وہ یہ پر موجود ہے یہاں جو ٹرین ہے وہ جہاں ممبئی سینڈرل ریلویس سٹیشن پر موجود تھی تو وہ جانج کے لیے جو ادھیکاری ہیں وہ اس ٹرین کو آگے لے جا ریلویس سوطروں کے مطابق آروپی کونسٹیبل چیتن 12 سال سے ادھگ سمیج سے سیوہ میں ہے انوکمپا کے آدھار پر 2009 میں بھرتی ہوا تھا اور ورطمان میں لور پریل ورکشاپ میں کاریر رت تھا وارداد فائرنگ کی ہے اس ٹرین میں ٹوٹل ان کے سکوٹنگ پارٹی میں چار لوگ تھے انہوں نے ٹرین میں بورڈنگ کی تی سورت سے بورڈ کیا تھا مرنے والوں میں RPF کے ASI Tika Ram راجستان میں سوائی مادھوپور کے رہنے والے تھے اور سال 2025 میں ریٹائر ہونے والے تھے چیتن نے Tika Ram کے ساتھ ریل میں یاترہ کر رہے تین اور یاتریوں پر گولی چلائی تھی تینوں کی موقع پر موت ہو گئی ان میں سے ایک 50 سال کے کادر بھانپورا والا نالا سپارا کے رہنے والے تھے اور دو مہینے بعد ہی اپنے بیٹوں کے پاس دوبائی جانے والے تھے بارداد کی خبر ملتے ہی ممبئی جی آر پی کمیشنر رویندر شیشوے نے خود بوریوالی جی آر پی میں آروپی چیتن سے گھنٹو پوچھ تاج کی لیکن ایک سپاہی نے بھوگی میں خونی وارداد کو انجام کیوں دیا اس پر جانچ ابھی باقی ہے کہ بولنے سے بچتے رہے انیویشنر میں جس طرح کے سٹیٹمنٹ آرہے جس طرح کی ویڈیو آرہے سب کی چھاندبین کی جائے گی کسی کسی بھی واملے میں کنکلویجن تک پہنچنے کے لئے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہر چیز کو بہت گہرائے میں جا کے اسی چھاندبین کرنی ہوگی اور پولیس اس کے گہرائے میں جا کے چھاندبین کرے گی شروعاتی جانچ میں پولیس نے آروپی سپاہی چیتن کو mentally disturbed بتایا ہے ریل میں ہوئی وارداد کے وائرل فوٹو اور ویڈیو سے بھی صاف ہے کہ اس طرح کی وارداد کو کوئی مانسک بیمار سکس انجام دے سکتا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر روپ شیتن mentally روپ سے disturbed کسی کا آدمی تھا تو اسے بھری بندوق کے ساتھ یادیوں کی سلقشہ کی موسیقی